سلام آدھاب میں ہوں آپ کا دوست زہید آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں دو ایسے اسٹیٹ کے بارے میں جہاں کے مسلمانوں کی حالات ایسی ہیں اگر اس اسٹیٹ کے اندر اگر آپ بلی محلے کے اندر جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً آگ کے اندر آنسو آ جائے گی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پسشم بنگال اور ہریانہ کے ایک ایسا ڈسٹرک ایک ایسا علاقہ میواد جہاں پہ مسلمان تو کافی زیادہ تعداد میں ہیں یہاں پہ جو نام نیہا سٹیکلر پارٹی ہیں ہمیشہ یہاں کے مسلمانوں سے ووٹ لیتی ہے لیکن کبھی بھی اس جگہ کے مسلمانوں کے حق کے لیے کام نہیں کرتی ہے سب سے پہلے میں بتاؤں میواد کے اندر جو ہے پانچ بیدھان سوہ آتا ہے جہاں پہ ہمیشہ جو نام نیہا سٹیکلر پارٹی ہیں وہ ہمیشہ سے آتی ہیں ان علاقے کے مسلمانوں سے ووٹ لیتی ہے لیکن ان علاقوں کے مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتی ہے میواد میں پانچ بیدھان سوہ ہے آپ کو بتا دیں کہ میواد ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً اسی فیصد میواد کے اندر مسلمان رہتے ہیں یہ آپ کا ہریانہ کے اندر پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہریانہ کا جو ابھی سی ایم ہے کھٹر ہے جو کی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے اسی ابھی جو چناب ہوئی تھی کچھ دن پہلے بوٹنگ ہوئی تھی اس وقت جو ہے تقریباً چالیس سیٹ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس گئی تھی اکتیس سیٹ جو ہے کانگریس کے پاس گئی تھی اس کے بعد جو ہے دس سیٹ جو ہے جی جی پی کے پاس گئی تھی میں بات کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کی جو بار بار مسلمانوں کی بیچ آتی ہیں مسلمانوں سے یہ کانگریس پارٹی کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیجئے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی آ جائے گی اگر بھارتی جنتہ پارٹی آتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ دنگا فساد کیا جائے گا موب لنچنگ ہوگی کیا کانگریس کے راج میں دنگا فساد موب لنچنگ نہیں ہوئی ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کا اس کا ہسٹری بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا بابری مسجد سے کیا بابری مسجد کا تعلیٰ بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں کھلا تھا کیا مظفر نگر کا جو دنگا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں ہوا ہے کیا حاشمپورا میں بعد نماز جمعہ وہاں سے جب نمازی مسجد سے باہر نکلے نمازیوں کو اٹھا لیا گیا اور اس کا قتل کر کے پولیس دوارہ ہنڈن ندی کے پاس فیک دیا گیا تھا کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں ہوا تھا کیا اس وقت کانگریس کی سرکار نہیں تھی پھر ہمیں ڈرا کس چیز سے رہے ہیں یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو آپ ڈرا کس بات کے رہے ہیں جتنا اگر گنہگار بھارتی جنتہ پارٹی آج کے وقت میں ہیں اتنا گنہگار کانگریس پارٹی بھی ہے کانگریس پارٹی کو مسلمانوں کے بیچ جانا چاہیے اور جار کے مسلمانوں کا جواب دے کہ ہم نے ہمیشہ تم سے ووٹ لیا اور میں نے تمہارے ساتھ کیا ہشری کیا ہے وہی بات میں کر رہا ہوں اب بنگال کی طرف میں آتا ہوں میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہریانہ کے بارے میں ہم میں آتا ہوں بنگال کی طرف سالوں سے جو ہے ٹی ایم سی کے سرکار ابھی بیسٹ بنگال کے اندر بنی ہوئی ہے وہی پہ جو ہے ٹی ایم سی کے جو ممتہ بنرجی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیجئے گا تو یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی آ جائے گے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کتنی سیٹ تھی آج کے وقت کتنے ایم پی سیٹ ہیں آپ کیوں نے روک پائے بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا کمی رہ گئی کیا آپ کو مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا کیا وہاں پہ اسدود دی نو ویسی کے پارٹی پہنچ گئی حالانکہ اسدود دی نو ویسی کی جو پارٹی ہیں اس کی انٹری اب ہو رہی ہیں اس سے پہلے 18 سیٹ پر جیت گئی ہے تو اس کا جواب کون دے گا کیا مسلمانوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اگر یہاں پہ اسدود دی نو ویسی کے پارٹی جاتی ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت آنے کے لیے آیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے آپ بتائیے ابھی تو اسدود دی نو ویسی جو ہے پسشم بانگال کے اندر نہیں پہنچا ہے پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی ایک سیٹ سے 18 سیٹ پر جیت گئی ہے اس کا جواب کون دے گا کیا ممتہ بندر جی اس کا جواب دے گی تو یہ جو ہے یہ جو نام نیہا سیکلور پارٹی ہے نا یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو دھرا کے بہلا کے فسلا کے ووٹ لے لیتی ہے پھر اس کو اپنے حالات پہ مڑنے کے لیے یہ جو تمام طرح پارٹی ہے یہ مسلمانوں کو مڑنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس مہینے کے بعد یعنی اگلے سال پشم بنگال کے اندر چناب ہے وہاں پہ جو ہے جو یہ پارٹی ہے تمام طرح کے جو پارٹی سیکلور سیکلور نام نیہا پارٹی ہیں یہ آپ کے بیچ جائے گی اور آپ سے کہے گی کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے یہ جو فلانے پارٹی آئی ہے نا یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ان کو بھیجا ہے تو اس طریقے سے جو وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو برگلانے کی کوشش ہوگی ایک میں آپ کو جانکاری دے دوں شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہی مامتہ بنر جی ہے جو کبھی بھارتی جنتہ پارٹی میں منتری رہ چکی ہے وہی مامتہ بنر جی جو ہے اب وہاں پہ بھنگال کے اندر نوٹنکی کر رہی ہے بھاجپا کو روکنے کی دراصل یہ بھاجپا کو روک نہیں رہی ہے بلکہ یہ پلاننگ کر کے پری پلان جو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہے اسام کے اندر ہو یہ چاہے پشم بنگال کے اندر ہو یہ پری پلان کر کے جو ہے مامتہ بنر جی بھارتی جنتہ پارٹی کو انٹری کروا رہی ہے یہ ان کی ساجش ہیں تو میں نے آپ کو یہ ویڈیو میں بتایا میواد کے بارے میں بتایا جو کی ہریانہ کے اندر پڑتا ہے میواد ڈسٹک اس کے بعد یہ آسام کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے میں نے بتا چکا ہوں میں نے آپ کو پھر اس کے بعد پشم بنگال کے بارے میں بتایا کہ یہ جو سیکلور پارٹی ہیں وہ کیسے مسلمانوں کو بروبک بناتی ہے چاہے مامتہ بنر جی ہوں چاہے اکھلے شادب ہوں چاہے راہل گواندوئی ہوں سونیا گاندی ہو چاہے جتنے بھی ہندوستان کے اندر سیکلور پارٹی ہے بامدل ہو جو بھی ہو سب ہمیشہ سے مسلمان کو یہ ٹھکتی ہے کسی نہ کسی طریقہ سے مسلمان کو ڈرہ کے بہلا کے فصلہ کے یہ ووٹ لیتی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں ایک ہمارے ویورس ہیں ان کے مانگ کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے جائے ہند جائے برد اپنے خیال لکھئے حسر یہ مسکراتی ہے اللہ حافظ السلام علیکم